نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما باگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ گھر والوں کو یا ایوہ اللذی نعامن قو انفسکم و اہلیکم نارا کہ گھر والوں کو تربیہ دو خصوصاً اثنی اہلیہ کا ذکر ہے ہم دنیا بھر میں تبلیغ کرتے ہیں واز کرتے ہیں درس لیتے ہیں لیکن گھر میں ہماری تربیہ نہیں ہوتی ہم بیوی کو یہ باتیں نہیں سکھاتے جو دنیا بھر میں پیغام دیتے ہیں دنیا بھر کو سکھاتے ہیں مسجد میں ممبر میں بیٹھ کر اسکول کولن جونسٹری میں اداروں میں جا کر جو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں وہ اپنی بیوی کو نہیں سمجھتے جبکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے سفارش بھی کی ہے تو کیوں نہ ہم ان کو بھی سکھے ہم ان کی بھی تربیت کرے بعض اوقات انسان خود دیندار ہوتا ہے گھر میں دین نہیں ہوتا باہر بڑے دین کے چرچے ہوتے ہیں ان کے لیکن ان کے گھر میں دین نہیں ہوتا باہر بڑا فرما بردار ہوتا ہے گھر میں نافرمانی ہو رہتے ہیں باہر وہ عشق رسول سنت اپر عمل کرتا ہے گھر میں کسی سنت اپر عمل نہیں ہوتا تو اس بھی اللہ کے حکم کی آت کرتے ہیں آئیے تائکل لیجئے یہ میرے نبی کے سنتیں میرے نبی گھر میں ترعیت کرتے تھے گھر میں بھی تو وہ کرتے تھے اور اسی طرح جس طرح باہر تبلیغ کرتے تھے گھر میں بھی تبلیغ کرتے تھے میرے نبی نے زندگی میں کبھی کسی قسم کے کوئی غفل کو تہی نہیں کی نہ گھر میں نہ باہر تو آئیے ہم بھی ایسا کریں کیوں نہ میرے نبی کے سنت پر عمل کریں اسی طرح اللہ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں وَا مُرَحَلَكَ بِسْسَلَاةِ وَاسْتَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقَ کہ آپ اندادہ کیجئے ہم رزق کے لئے پریشان ہوتے ہیں گھر میں تربیت نہیں کرتے اللہ کہتا ہے گھر میں تربیت کرو گھر میں نماز پڑھو اللہ نَسْعَلُكَ رِزْقَ میں تم سے رزق تلم نہیں کرتا ہم دنیا بھر کی خاص چھان مارتے ہیں رزق کے لئے گھر میں اگر نماز کا حکم دے خود بھی نماز پڑھیں گے اللہ رزق دے گا ہمارے گھر میں نماز نہیں ہوتی اس لئے رزق بندش ہوتی ہم کہتے ہیں تعویز ہو گیا جادو ہو گیا کوئی جادو نہیں کوئی تعویز نہیں اگر گھر میں کوئی بھی بے نمازی موجود ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی نحوست ہوگی پریشانے ہوگی اس کا وبال ہوگا تو آئیے تکر لیجئے کہ جس سے میں اللہ حق کا حکم ہے میرے نبی کی سنت ہے کہ گھر میں بھی تبلیغ ہو سمجھائے جائے تربیت کیجئے میرے نبی نے زندگی پر تربیت کی اس لئے رول مارڈل بن گیا نمونہ بن گیا مثالی معاشرہ بھی بن گیا گھر میں بھی مثال بن گیا گھروں میں بھی کمال درجہ کی تربیت اُمت کی بھی کمال درجہ کی تربیت وہ تربیت ہم نے چھوڑ دی ہے سکول ہمارے بہتیں کالج ہمارے بہتیں جنورسٹی ہماری بہتیں ادارے ہمارے بہتیں مساجر مدانت ہمارے بے شمار ہیں لیکن تربیت نہیں ہے علم بہت ہے ڈگریوں بہت ہے ڈپلومیں بہت ہیں تربیت 0% کہ ہمارے بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے ڈگری والا بھی اللہ علیہ الرسول کے نا فرمانی کرتا ہے تو کیا فیدہ ہے اس ڈگری کا اس ڈپلومی کا اس علم کا اس ماسٹر کرنے کا اور اللہ علیہ الرسول کے نا فرمانی گھر میں ہو اور یہ ہو کس کام کی ہے تعلیم کس کام کی ہے ڈگری آئیے ہم تہہ کریں ہم گھروں میں تربیت کرتے ہیں کہ اگر ہم تو چلے جاتے ہیں مسجد میں سن لیتے ہیں وعد سن لیتے ہیں بیان سن لیتے ہیں جمعہ خطبہ سن لیتے ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری بیویاں یہ کہاں جائیں گے کس سے سیکھیں گے ہم شرمیندہ ہوتے ہیں ہم شرم کے ہمارے بتاتی ہیں ان کو مسائل آئیے آج سے ٹیکھر لیجئے گھروں میں بھی تربیت کیجئے جیسے اللہ کا حکم ہے میرے نبی کی تربیت کے اثر دیکھئے کہ پوری کائنات کے لئے امہات المعیم رول مرڈل بن گی گھرے لیجئے زندگی اگر نہیں آتی امت کے پاس تو امت کو کیسے ملتی گھرے لیجئے زندگی میں رول مرڈل کیسی ہو کیسے سمجھتے ہم اللہ کہتا ہے کہ رول مرڈل کون ہے اللہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کہتا ہے رول مرڈل میرا نبی ہے تمہارے لئے ہمارے بچے ہیں ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں ہمارے بیمیاں رول مرڈل کس کو بناتی ہیں کیرکٹر کو فلم سٹار کو کسی سٹارز کو کسی دنیا دار کو بادشاہ کو حکمران کو کسی گورنر کو کسی صحتدان کو اس لئے کہ ہم نے تربیت نہیں کی اس لئے کہ ہم نے کتا ہی کی ہم نے غفلت کی آئی آج سے تیہ کر لیجئے ہم گھروں میں تربیت کریں بچی کو بیٹھی کو بیوی کو سمجھائیں میرے نبی نے فرمایا نبی سے بھی پہلے جنت میں جائے گی نفتی اشاد عمر قاسم صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جنت عورت میں کون جائے گی عورت جائے گی میرے نبی نے فرمایا جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے اس عورت کو جس میں چار صفات ہو جائیں گے یہ چار صفات کون سکھائے گا گھر میں آ کر رست ہو آئے گا افلت ہونا ہے گھروں میں سکرات بکرات آئیں گے ہمارے گھروں میں نہیں ہم نے سکھانی ہے ہم نے تربیت دینی ہے یہ چار صفات ہم سکھا دیں تو جنت کا ہر دوارد جب ہماری بہنوں کو ہماری بیوی کو ہماری بیٹی کو بلائے گا تو اس کی سعادت دنیا میں بھی بلے گی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس مسئلے میں آج کے بعد غفلت نہیں کریں گے کتا ہی نہیں کریں گے آج کے بعد تیئے کر لیں کہ ہم نے تربیت کرنی ہے اللہ ہم سب کو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق کتاب